السلام علیکم ناظرین میں عصد عباس بھٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ حاضر خدمت ہو کچھ نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو شاید آپ کے قانونی علم کے اندر اضافہ کر سکتی ہے ناظرین آج ہم ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے جائیں گے جنہیں ہم ڈیسیبلڈ یا معذور کہتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں جو ان کو میسر ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ لاوز کے اندر صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر کون کون سی اگنائزیشنز ہیں جو ان کے لیے کام کر رہی ہیں کیا انٹرنیشنل لیول پر بھی معذوروں کو جو ہے ان کے حقوق دینے کی کوئی اشورنس ہے اور دوسرے ہم بات کریں گے کہ جناب ان کو ایکسیکیوٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے ان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کیسے ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کیا قانون کوئی اصول نیا بننے کی ضرورت ہے کوئی رول و بزنس نئے بننے کی ضرورت ہے اور تیسرے ہم بات کریں گے کہ ان کے مختلف جو لاوز ہیں وہ کون کون سے ہیں جیسے صوبائی اور وفاقی سطح پر ہیں اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ جناب ان کے اندر کوئی ایمپلومنٹ آ سکتی ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی حقوق ہیں جو ڈیسیبلڈ یا معذور لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں تو یہ تین چار جو ہے پہلوں کا حاطہ کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایٹین امینڈمنٹ ہے یعنی اٹھانوی ترمیم سے پہلے ہمارے ملک کے اندر صرف ایک ہی قانون تھا جسے ڈیسیبل پرسن ایمپلائیمنٹ اینڈ ریہیبیلٹیشن آرڈیننس انیس سو اکاسی کہا جاتا تھا اس کے بعد جب اٹھانوی امینڈمنٹ آئی اور دو ہزار چھے کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے انٹرنیشنل ادارہ جسے یو این سی آر پی ڈی یعنی یونائیٹن نیشن کنونشن اون رائٹ اوف پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹیز دو ہزار چھے ہے اس کا اطلاق سامنے آیا جسے دو ہزار گیارہ کے اندر پاکستان نے اڈاپٹ کر لیا اور صوبائی سطح پر صرف کے پی کے علاوہ یعنی خیبر پختون کے خان کے علاوہ ہر صوبے نے اپنی لیجسلیشن کی جیسے ہم بات کریں تو بلوچستان پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹی ایکٹ ہے دو ہزار سترہ اس کے علاوہ سندھ امپاورمنٹ اور پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹی ایکٹ ہے دو ہزار اٹھارہ اس کے علاوہ آئی سی ٹی پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹی ایکٹ ہے دو ہزار بیس یعنی کہ جو اسلام آباد کے اندر ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو پنجاب کے اندر لیجسلیشن ملتی ہے پنجاب امپاورمنٹ اور پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹی ایکٹ دو ہزار بائیس ہے لیکن صرف خیبر پختون خواہ کے اندر جو ہے وہ لیجسلیشن ہونا باقی ہے وفاقی صدہ پر یعنی اسلامباد کے اندر اور دپام صوبوں کے اندر لاؤس ہمارے موجود ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ جناب کیا اس کے اندر مسئلہ ہے کیوں اتنے لاؤس ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں اطلاق نظر نہیں آتا تو یہ دوسرا جو پہلو ہے اس کے اندر اطلاق کی جو بات ہے تو کچھ پروسیجرز ہمیں بنانے ہیں کچھ رولز اور بسنس جو ہمیں بنانے ہیں جو صرف سندھ کے علاوہ نہ پجاب نے بنائے ہیں نہ بلوچستان نے بنائے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ وفاقی سطح پر رول اور بسنس یا جسے آپ رولز کہتے ہیں لاؤس تو بن گئے لیکن اس کی فردر ایمپلیمنٹیشن اس کی فردر الیبوریشن کون کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا جیسے مثال کے طور پر آپ اگر بینک کے دیکھیں تو بینک کے اندر انہوں نے کہا ہے جی کہ ڈیسیبل پرسن کے لیے جو ہے وہ عام دورفت کے لیے ان کی اکسیس ایزی بنانے کے لیے ان کی سٹیرز الگ ہونے چاہیے ان کے فوٹ سٹیپس الگ ہونے چاہیے تو یہ آپ کو اس کی ایک ایمپلیمنٹیشن نظر آتی ہے اسی طرح سے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے رولز جو بننے ہیں اس کی ایمپلیمنٹیشن کانونی طور پر ہمیں جو ہے وہ اس کا فقدان نظر آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سوشلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بطور نیشن جو ہیں وہ ان معذور لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں اس کا قانون سے تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو معذور ہے کوئی بڑا ہے کوئی مفلوج ہے تو اس کو آپ کتار کے اندر پہلے باری دینے سے کوئی حرج نہیں ہوتا یہ بطور نیشن ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہے کچھ جگہاں پہ ہے بھی ہم کرتے بھی ہیں لیکن اس کو مزید امپروف کرنے کی ضرورت ہے اگرستان کے اندر کر بات کی جائے تو تقریبا 35 ملین کے قریب لوگ ہیں جو فنکشنل ڈیسیبیلٹی کے ہیں یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس کے اندر قانون کا اطلاق ہونا بہت ضروری ہے اور رول و بزنس بننا ضروری ہے اب میں اگلے پہلو کی طرف چلتا ہوں کہ جو معذور ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے وفاقی سطح پر ہمارا ایک ادارہ ہے جسے کاؤنسل ان در آئیٹ و پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹی یا سی آر پی ڈی کہتے ہیں یہ آپ کو اگاہی بھی دیتا ہے اور آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ معذور جو لوگ ہیں جو ڈیسیبر لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق دلانے کے لیے امپلیمنٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ پالیسیز ڈیفرنٹ لاؤس اگلی جو اس کے اندر قابلے ذکر بات آتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں لوگ تو بہت ڈیٹیل ہے اس کی امپلیمنٹیشن اگر کی جائے تو اس کے اندر بہت اچھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جو اچیدہ چیدہ چیزیں ہیں جو ڈیسیبل پرسن کو محصر ہوتی ہیں اس کے اندر اگر بات کی جائے تو جناب یہ ہے کہ نادرہ کے اندر ان کا سپیشل آئیڈی کارڈ بنتا ہے اور ایک سیٹیفکیٹ بھی ان کو جاری ہوتا ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلان شخص جو ہے اگر بچہ ہے تو اس کا آئیڈی کارڈ نہیں بنے گا تو اس کو سیٹیفکیٹ پروینشن لیول پر صوبائی سطح پر یا پھر فیڈرل لیول پر وہ بنا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کو دو پرسن جو ہے وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر جوب کے اندر کوٹا رکھنا بہت ضروری ہے اس کا اطلاق اس طرح سے نہیں ہو رہا لیکن گورنمنٹ سرطہ پر بہرحال اس کا اطلاق ضرور ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ چالیس پرسن تک کنسیشن ہے ان کو جو ہے پاکستان کے اندر ائرلائنز اور ریلویز کے جتنے ہیں اور دوسرے جو ہیں جو ٹریول کے ہیں جیسے اورنگ ٹرین ہے جیسے دوسری ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اندر بھی ان کو فورٹی پرسن تک کنسیشن ان کا رائٹ ہے پھر یہ ہے کہ ایوری بیلڈنگ شود ہاف ایزی اکسیس فور ڈیسیبل پرسن کہ جو بھی بیلڈنگ بنے گورنمنٹ کی بینکس ہوں سکول ہوں ان کے اندر ان کی آمد و رفت کے لیے آسان جو ہے وہ راستہ بنایا جائے پھر یہ ہے کہ جیسکول کے اندر ان کے لیے سپیشل کوٹا ہر کلاس کے اندر رکھا جائے تاکہ یہ باقی لوگوں سے مل کر ایک معمول کی زندگی گزار سکے اور ان کو مشکل نہ ہو اسی کے ساتھ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو تو ان کے لیے سپیشل ہیلپ لائن بھی بنائی گئی ہے یہ 1099 پر کال کر کے اس کے اندر مزید معلومات حانسل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں آخری پہلو کہ اب فردر کیا ہونا چاہیے فردر اگین وہی کہ سہل بنانا چاہیے رولز کو آسان بنانا چاہیے اور اس کی کیمپین جو ہے اس طرح کے ادارے جیسے اسلامباد لیول کے اوپر کانسل آف رائٹ اور پرسن بھی ڈیسیبیلٹیز کر رہے ہیں اس طرح کے ادارے صوبائی سطح پر بھی ہونے چاہیے اور اس کی جتنی ہو سکے اویڈنس آگے کروانی چاہیے امید ہے ناظرین کابش پسند آئی ہوگی اگلی بھی لوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ